بسم اللہ الرحمن الرحیم سبلی مچھلی کی فراخت میں اضافہ زندہ بھی دستیام منڈی میں مختلف اقسام کی مچھلی پہنچ گئی قیمت چارچھو روپے کلو ہونے کا امکان ہے پنجاب میں بیس سرکاری اور ستونجہ نیجی ہیچریاں ہیں روھ، تھیلہ اور موڑی کی طلب بڑھ گئی لاہور، عاصی محمود سردی کی شیدت بڑھتے ہی مچھلی کی طلب میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا قیمت چارچھو روپے کلو تک پہنچنے کا امکان ہے پنجاب میں سرکاری ہیچریاں میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کا سارے آٹھ کروڑ بچہ تیار کیا گیا ہے روھ، تھیلہ اور موڑی کی طلب سب سے زیادہ ہے غزائیت کی وجہ سے شہری چکن کی نسبت مچھلی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تیبی مہارین کے مطابق سردیوں میں ہفتے دو سے تین مرتبہ مچھلی کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچا سکتا ہے پنجاب میں اس سارے ریکارڈ سارے آٹھ کروڑ سے زائد بچہ مچھلی تیار کی گئی ہیں جن میں روھ، موری، تلاپیا، گل فارم، سلور کراپ اور بگ ہٹ کراپ قابل ذکر ہیں فشریز دپارٹمنٹ کے ہیچریز میں تیار کی گئی بچہ مچھلی صبح بار میں فش فارمز کو فرخد کی جا رہی ہے پنجاب میں سلکاری طور پر بیس ہیچریہ ہیں جبکہ ستاون نیجی ہیچریہ ہیں جہاں فارمر اپنی ضرورت کے مطابق بچہ مچھلی تیار کرتے ہیں پنجاب فشریز کے ترجمان و آسسٹنٹ ڈکٹر میہ غلام قادر نے بتایا کہ اس سال ہمارا ٹارگٹ آٹھ کروڑ بچہ مچھلی تیار کرنے کا ہے لیکن محکمہ نے سارے آٹھ کروڑ بچہ مچھلی تیار کی ہے لاہور کی مچھلی منڈی میں نہ صرف پنجاب کی تازہ پانی کی زندہ مچھلی فرخد ہوتی ہے بلکہ فش فاموم پر تیار کی مچھلی بھی فرخد ہو رہی ہے مچھلی کے بعد اقسام کراچی سے بھی امپورٹ کی جاتی ہے جس میں زیادہ تار بڑے سائز کی مچھلیاں اور فنگر فش شامل ہیں مچھلی منڈی لاہور کے مچھلی فروشوں کے مطابق اس وقت مچھلی ایک کافی کلو ریٹ تین سور پے سے تجاوز کر چکا ہے اور آنے والے چند دینوں میں یہ قیمت چار سور پے کلو تک پہنچ جائے گی دکانداروں کے مطابق مچھلی کی قیمت اس کے وزن کی کیٹیگریز بنا کر دیکھ جاتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں فش فاموں کی تازہ زندہ مچھلی پانی کے ٹینک میں رکھ کر بھی فروخت کی جا رہی ہے اور اس کا ریٹ منڈی میں فروخت ہونے والی مچھلی سے زیادہ ہے وش علاقوں کے رہائشی اس تازہ زندہ مچھلی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ حافظ